آداب ناظرین آپ سب کا خیر مقدم ہے ایسین ایوز 24 پر ظالم شہر نے دیا فون پر ترپل طلاق اور دوسری شادی بھی کر لی سسرال والوں کی حراسنی سے تنگ آ کر لڑکی نے اپنے سسرال والوں کے گھر کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے خود پر پیٹرول ڈال کر خود خوشی کرنے کے کوشش کیے حبیب نگر پولیس ٹیشن کے علاقے درگہ یوسفین کے خریب کی ہے یہ خبر باز رہے نامپلی کے خریب رہنے والا ظالم شہر ماجد سے کینگ کوٹی کے رہنے والی انجم نامی خاتون سے شادی ہوئی تھی سال 2018 میں سنیے مزید تفصیلات انہی کی زبانی ایسے ہی اہم خبروں سے با خبر رہے ایسین ایوز 24 کے ساتھ ہمیں یوٹیو پر سبسکرائب کر لیجئے حلیٹس اپڈیٹس کے لیے یورپورٹ ایسین ایوز 24 ایسین ایسین ایٹس کے لیے چار سال ہو گئے میری شادی ہو گئے میرے شوہر کا نمہ محمد ماجید ہے ہنو میاں میرے سسرے کا نمہ جنیٹر والوں سے پہچھانے چاہتے ہیں یوسف اندرگان کے بازو گلی میں رہنے والے ہیں لوگ میری بچی کی میری زندگی خراب کر کے رکھ دیئے چار سال ہوا شادی ہو گئے چار سال سے ظلمہ سہری مائی اب میرا سوہر سامن منگنا ہے تو بور رہے کے کورٹ سے لینا یہ کیا ہے یاد نہیں ہیا ہے اب میرے سوہر سامن منگنے ہے satu mirage کرے ہیں میری چhری سے تین تالاک بولے سامن میں منگنے آئی تو بور رہے کورٹ سے لینا کورٹ میں چڑھ رہا ہے ہمارے پر ظلم کرے وہ چل رہا ہے ہن کے پر کورٹ اب سوہر سامن منگنے آئی تو بور رہے ہیں کورٹ سے فیصلہ ہے کورٹ سے کرو بور رہے Table कورٹ سے فیصلہ کرو بور رہے جب سکنڈ میریج کر رہے تھے میرے شوہر کی جب کوٹ یاد نہیں آیا پہلے سے ابھی شادی بھی نہیں تھی جب سے کیسان چڑھ رہے کوٹ میں جب ان کو کچھ بھی یاد نہیں آیا جسری شادی کر لے کیس والی استعمال کر رہی میرا پورا سامن میں کئیسا برداشت کروں سکنڈ شادی کر لیے سب سے بڑی تکلیف وہ ہے اوپر سے وہ سامن بھی استعمال کر رہی ان کا بیٹا پائدہ ہوا سو اس کو وارس اپ پہ میرے پلنگ پہ ٹھہرا کے وارس اپ پہ فوٹو آن رکھتے میرے ش زندگی کا کیا نے سوچے ہماری زندگی قراب کر کے رکھے یہ ٹنشن میں میرے باباک اتر گئے میں کیا کیا صدمہ سا ہوں بولو چار سال ہو رہا شاری ہو کے سارے چار سال سے خالی میں کو صدمہ سائنہ ہو گیا میرے اببہ بھی گزر گئے میرے اببہ میرے میری بچی کو میرے اببہ دیکھ لے رہے تھے وجہ کیا ہے ایک بار میرے شوہر میں کو مارے تو میں گھر کے ہال میں آئی آکے میرے سوزرے کو بولی دیکھو اببہ انہوں میرے کو گلت دبا کے مار رہے والے میرے سوزرے بھی میرے آنگ آنک پہ آکے میرے پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں میرے چھوٹا دیوار یوسف بھی آنگ آنک پہ آکے ہاتھ ہاتھ اٹھا دیتے میرے پار اونکہ چھوٹی بیٹی ہے اسمہ اس کا ننند میری چھوٹی بھی ننند میری انہیں کیا کرتے ہیں اس کیا چلتا گھر میں بیٹے بھی ہے گھر میں اس کا چلتا انہیں جو بولی وہ سنتے ہوں کہ اممہ بابا میں کو بھگا کچھ رہی ہوں بلکہ بھگا کچھ رہی ہوں نے جب میرے کو مارے تو میں سوزرے کو بولی انہوں میرے اوپر آنک پہ آکے ہاتھ اٹھا دیے گالیاں دے دیے مارے میرے کو گھر سے بھگا دیے میرے کو یہ ہے اس کے بعد میں سبر کری آج نے تو کل میرے شوہر میرے پاس آ جاتے بلکہ سبر کری کر کری سبر اس کے سیکنڈ شادی چھوئی ہوں کی مگر میرے پاس نہیں ہے انہوں ہوں سیکنڈ شادی کر لیے پھر تین تلاک بولے ایم میلے ایم پی ایم سی لوگوں کے پاس ہی لوگاں جنیٹروں کا کام کرتے گھتے انہوں کو سپورٹ کرتے گھتے پولیس سے جاتی پولیس سے جا کوٹ سے جاتی کوٹ سے جا پولیس آلی بھی کیا نہیں کھڑ لیتے ہمارا کوٹ آلی بھی کیا نہیں کھڑ لیتے یہ ٹنشن میں میرے اببا کے انتقال ہوا ایک مہنہ اور انتقال ہو کہ ہمارے اببا کا میں کدھر جاؤں میں کو تھامالنے والے انہوں سے میری ذمہ داری میری بچی کی ذمہ داری انہوں سے لے رہے تھے اب میں کس کے پاس جو میں کو کہاں سے انصاف ملیں گا میں پولیس میں آئی تھی آپ لوگ دیکھیں وہاں پر میں کو پولیس ٹیشن میں بھی میرا انصاف نے ہوا میرا سامن اور سونا ہے مرکو دے دو مرکو میرا انصاف دلا دو بلکی آئی میں یہاں پر انہوں بلتے ہیں سونا میرا میں کوئی ایک دو کانگنا ہے پھل جھنگے نکلے سے بارہ سے پندرہ تولے رہتا میرا سونا ان کے پاس میرا الیکٹرونکس پورا سامن ہے ان کے پاس بلٹ گاڑی ہے فرنیچر پورا ہے پورا کانچ کا سٹیل کا پورا برتن ہے ان کے پاس میرے کپڑے پورے سونا ہر چیز ان کے پاس ہے اب لینے تو کوٹ سے لوگ رہے کوٹ میں سیکنڈ شادی کرتے ہیں کوٹ یاد نہیں آیا ان کو جب سیکنڈ شادی کر رہے تھے پہلے سچ پہلے سے انہوں پہلے سے کر رہے تھے ہم لوگ کیس پہلے دال دی تھے کوٹ میں کیس دالے سو پانچھے مہنے میں انہوں شادی کر کے لائے ان کی بیٹے کی جب کوٹ سے انتظار نہیں کرے کوٹ کا انتظار نہیں کرے لوگا میں سونا سامن مگنے تو کوٹ کوٹ بڑھ رہے اور میرے شوہر کی در کی چھتے پورے گھر والے ان لوگوں پہلے رہتے ہیں زندگی خراب کرنے میں میرے دیور کا میرے سسرے کا پوروں کا ہاتھ ہے بہتے ہیں ان کے اممہ کیا کہ بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں میرے بابا کی جان گئی وہ کچھ بھی نہیں کوٹ آراز کچھ بھی نہیں ہے خالی ہماری طبیعت ہماری طبیعت بلتے ہیں کی اممہ کی طبیعت خراب ہے کتا ہے ہٹی ہٹے کھڑے ہوئے تھے بالکانی میں ان کو ہماری ساتھ بلتے ہیں کہ بچیاں نہیں ملتے ہیں ہمارے بچیاں ملتے بلکے میری زندگی خراب کرتے ہیں شکن شادی کرنے کیا سی ان کے بیٹے کی بچیاں ملتے ہیں کہ تن کو پھوت دو مہینے دو مہینے میں کچھ گون سے رہنے نے دیا پانچ چھ مہینے ایسا ایسا گزر گئے میرے اس کے بعد سارے تین سال سے میرے امی کے گھر میں چھوئے میری اببا ذمہ داری سمار رہا تھے میری میری بچی کچھ بھی نہ دیا ابھی تک خرچہ ہوں میری میری بچی کے زندگی میری ابباس جو بھی ہمارا اسکول پڑھانا کرنا ہر چیز میری بچی کا میری ابباس کر رہے تھے اب میری اببا گزر گیا میں کس کے سہرے رہوں کس کے پر رہوں جی میرا سونا سامن جو بھی ہمیں بیچ کے میرا میرا کار گزاری میرا مطلب میری زندگی گزار لیتی میں تین تلق دیئے بور رہے ہیں تین تلق کر آیا ہاں کیس بک کر آئے کوٹ میں چڑھ رہا وہ ذرا لمبا چڑھ رہا تو کیا وہ کیا اکھاڑ لیتے رہے کوٹ آلے کیا اکھاڑ لیے پولیس آلے کیا اکھاڑ لیے بور رہے ہیں لگا